سعودی عرب کا بڑا اقدام غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کے لیے خوش خبری سعودی عرب کا غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ریلیف دینے کا فیصلہ پاکستانی صفارت خانے کی ہم وطنوں کو رابطہ کرنے کی ہدایت سکیم کے تحت وطن جانے والی افراد پھر سعودی عرب نہیں آسکیں گے سعودی عرب نے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد اب غیر قانونی طور پر مقیم افراد سفارت خانوں کے ذریعے اپنے ممالک جا سکیں گے ویل فیر تاشی محمود لطیف نے کہا کہ سکیم کے تحت وطن جانے والے افراد پھر سعودی عرب نہیں آ سکیں گے سفارت خانے کے رابطے پر ہی جیل حکام قیدیوں کو واپس بھیجیں گے اور یہ افراد سفارت خانوں کے ذریعے اپنے ممالک جا سکیں گے یاد رہے کہ گزش دامہ قومی اسیمبلی کی زیلی کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں کے اجلاس میں حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب میں قید پاکستانی قیدیوں کے تعداد تین ہزار تھی لیکن وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی اہت میں معاہدے کے بعد پانسو تنیسٹ قیدی رہا ہوئے منشات میں ملوث ہونے پر سعودی عرب سے ساٹھ فیصد قیدی رہا نہ ہو سکے حکام کا کہنا تھا کہ تین سو پندرہ قیدیوں کے لئے سعودی شاہ نے آم مافی کا اعلان بھی کیا تھا وزیر اعظم اور ولی اہت معاہدے کے مطابق اکیس سو قیدیوں کی رہائی کا کہا گیا تھا تاہم سعودی عرب میں ساٹھ فیصد افراد منشات کیسز میں ملوث ہیں وہ افراد کیسز کے ختم ہونے تک رہا نہیں ہو سکتے حکام کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں سولہ لاکھ پاکستانی مقیم ہیں یو اے ای میں تین خواتین کمیونٹی ویل فیر ارتاشی موجود ہیں کوشش ہے کہ مرد کمیونٹی ویل فیر ارتاشی تاہنات کیا جائیں کمیٹی کو جلد بیرون ملک قیدیوں کی فیرستیں فرام کی جائیں گے